دیئر ویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گروپ میں ہم نے ایک ایک ایکٹیوٹی سجیسٹ کی تھی کہ اپنی وشلسٹ بناتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی وشلسٹ بنائی اور آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہماری لائف میں بینیفیشر رہتا ہے تو اصل میں یہ بات کی اپتے دیس طرح سے ہوئی کہ میرے ایک استاد نے یہ کہا چونکہ لیکچر تھا اس ریگارڈ میں how to work on your emotional needs تو اس پہ انہوں نے ایک بات کہی کہ انسان کی جو expectations ہوتی ہیں emotional expectations اس پہ بھی بعض وقت ہم needs and wants کا difference نہیں کر پاتے تو جب وہ نہیں difference کر پاتے تو اس کی وجہ سے we get frustrated so the point is کہ آپ کی frustration کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آپ کے خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اس list کے اوپر review کریں اور اس میں short list کریں تو similarly انہوں نے wishes کے حوالے سے ایک بات دے کہ انسان کی جو wishes ہوتی ہیں وہ driver ہوتی ہیں اس کے actions کا تو اگر آپ کی خواہشات نفیس ہوں گی تو definitely آپ کے عامال بھی اسی رخ کے اوپر ہوں گے یعنی ان کے direction بھی ویسے ہی ہوگا تو اپنی direction کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی wish list کا جائزہ لیں تو آپ اپنی سب سے پہلے تو یعنی یہ کام کریں کہ اپنی wish list بنائیے اور secondly آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں realistic wishes کتنی ہیں اور meaningful wishes کتنی ہیں meaningless wishes کتنی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی wishes ہیں جو کہ جائز ہیں اور کتنی wishes ایسی ہیں جو کہ ناجائز ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس wish list میں میری دنیا کی خواہشات کتنی ہیں اور آخرت کے حوالے سے کتنی خواہشات ہیں یہ آپ کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ خود اس کا جائزہ لیں گے کہ اب کونسی وہ خواہشات ہے جس کے پیچھے مجھے جانا چاہیے اب دیکھیں کہ اگر example لی جائے کہ unrealistic جو خواہشات ہوتی ہیں اس پہ کونسی خواہشات آ سکتی ہیں let's say ایک بندی ہے جس کا complexion dark ہے اب وہ چاہتی ہے کہ نہیں میرا complexion fair ہو جائے جو کہ نہیں ہو سکتا اگر تو اس صورت میں وہ اس کی جو wish ہے وہ اس کو direct کرتی ہے کہ اب پھر وہ ایسی ایسی surgeries کے لیے بیچھے جائے یا وہ injections لگوائے کہ جس کے ذریعے اس کا complexion جو ہے وہ fair ہو جائے تو اس wish کو پورا کرنے میں اس کے کتنے مسائل اس کی زندگی میں پیدا ہو سکتے ہیں اس کا کتنا پیسہ وقت توانائیں برباد ہو لیکن اس کو وہی اصل میں review نہیں کیا اس نے کبھی کہ یہ میری جو جو یہ میری خواہش ہے یہ realistic ہے یا unrealistic ہے اچھا اگر let's سے خواہش تو پوری نہیں ہو رہی آپ کی تو پھر کیا کیا جائے تو کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جیسے ایک لڑکی اگر یہ کہے کہ میری شادی اس لڑکے سے ہو جو اتنا handsome ہو جیسے کہ جیمز بان تو اس صورت میں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں ملتا تو وہ کواری رہ جائے گی اگر let's say کہ اس کی پھر شادی ہو جاتی ہے اور اس کو وہ اس کے سام اس لیول کا وہ criteria کا حضب نہیں ملتا تو اس کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے میری یہ وش پوری ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اللہ تالہ نے آخرت کی زندگی کا ہمیں انویٹیشن دیا whatever are the lackings or the you know deprivisions جو آپ اور میں جن چیزوں سے ڈپرائی ہوئے ہیں ان سب چیزوں کا اصل مقام جو ہے وہ آخرت ہے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ فور کی حیثیت رکھتا ہے آپ کا مرکزی حیثیت رکھتا ہے آپ کی شخصیت کو بنانے میں یا بگارنے میں تو آپ کا دل ہے جو وش کرتا ہے وہ خواہشات feelings, emotions ساری چیز اس میں ہی ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو سنبھالیں اس کو سمجھا لیں بار بار سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ لے گا اور وہ braincorder دے گا وہ اسی طرح سے think کرنا شروع کرے گا یہ بہت اہم بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا دل جو چاہ رہا ہے یا دل جو ہے that is something we can't control but actually that is the thing کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنی پوری شخصیت کو control کر سکتے ہیں so اپنی boundaries set کریں اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ boundaries بھی set کریں گے آپ نے filter کر لی ہوگی اپنی wishes بھی تو اس کے بعد انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ کی life میں happiness آئے گی اور جو چیزیں نہیں ملی ہیں ان کو آپ آخرت کے لیے بھی چھوڑیں گے ان کو آخرت کے لیے بھی رکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اطاف فرمائیں گے because this world is not for perfection this is just an introduction of the hereafter and when we would be going to Allah subhanahu wa ta'ala only then there would be eternal life ہمیشگی بھی ہوگی and whatever we would be wishing wish سوچنے پہ انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے for that we have to pay and that price we have to pay here in this world because this is the only first and last chance اس میں ایک آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی self-worth کو کبھی بھی ہم materialistic way میں external approvals کے ساتھ مت associate کریں you are what you are اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے اس میں سب سے جو best part ہے I mean جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اس پہ word کیا جائے اس کو groom کیا جائے اس کو train کیا جائے اس کو beautify کیا جائے that is your heart اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِمْدُ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ تعالیٰ کی نظیق سب سے زیادہ جو معزز ہے وہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو جتنا انسان کے اندر God consciousness ہوگی تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور I'm answerable in front of اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جتنا ہم اللہ کی یاد میں جیئیں گے اللہ کی اصولوں کے مطابق رہیں گے اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کو حسین اور صورت لگیں گے اور یہی چیز ہے جو ہماری آخرت کی زندگی میں ہماری وشش کو پورا کر سکتی ہے جزا فکر اللہ